بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سینما گھر موجود تھے پھر وقت آیا کیبل کا اور کیبل میں اور سینما گھر میں کیا فرق تھا کہ سینما جو گھر تھا ایک وقت میں ایک فلم دکھایا کرتا تھا لیکن کیبل جو ہے ایک وقت میں ایک دردن سے زیادہ فلمیں دکھایا کرتی تو مہینے بعد کر آیا بھی ڈیڑھ سو دو سو روپے کچھ ایسے لوگ بھی تو جو دیتے نہیں تھے بدماشی کرتے تھے اسی طرح کیبل غالی باغی سینما گھروں پر پھر وقت گزرا دور آ گیا موبیل کا موبیل میں اور کیبل میں کیا فرق ہے کیبل میں آپ کیبل اپریٹر کی مرضی کی فلم دکھیں گے لیکن موبیل میں آپ اپنی مرضی کی فلم جو نام ٹائپ کریں آپ کے سامنے ویڈیو آ جائے گی تو یہ جو وقت آیا ہے اس نے کیبل کو فلاپ کر کے رکھ دیا سی چند جگہوں کے علاوہ کیبل بلکل فتم ہو چکی ہے موبیل کا دور ہے اب جب ہم موبیل میں سوشل میڈی استعمال کرتے ہیں جیسے یوٹیوب ہے یا فیس بک ہے وہاں پر بے ہیائی فہاشی کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملتا اب ایک دوست نے کہا کہ بے ہیائی بے ہیائی ہے اس کا حل کیا ہے تو خیال آیا میرے ذہن کے اندر کہ اگر بے ہیائی ہے بے ہیائی کو ہیا کے ساتھ ختم کیا جائے کہ وہ کیسے اگر وہ بے ہیائی پھلا رہے ہیں ہم اچھائیں پھلا سکتے ہیں اگر وہ دھوپ لارے ہیں ہم چھاؤں بن جائیں اگر وہ اندھیرہ لارے ہیں ہم روشنی بن جائیں تو ادھرہا ستم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائیں واہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے یہ دل لگی نہیں ہم اچھائی پھلانے والے جب تداد میں زیادہ ہو جائیں گے تو بے ہیائی آٹومیٹکلی سکڑتی 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 ایک وقت ایسا ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا پر بے ہیائی نہیں ملے گی تو اس کے لئے مارکیٹ میں آنا پڑے گا اور ضروری نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کر کے دکھائیں کوئی حدیث پڑھ کے سنیں اگر یہ آتی ہے تو اس جیسا عجر کوئی نہیں ہے اس جیسی نیکی کوئی نہیں ہے لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ خیالات ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں ہم اسے زبان پر لانے سے کتراتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے بارہا مرتبہ ہوتلنگ ہی ہوگی ہوتلوں پر کھانا کھایا ہوگا ویٹر جب آپ کے پاس گلاس لے کر آتا ہے تو گلاس کو عام طور پر اس جگہ سے ان کناروں سے پکڑ کے آپ کے سامنے ایسے ٹیبل کے اوپر رکھتا ہے اب جب اس کا آپ گلاس پکڑنے کا انتاز دیکھتے ہیں وہ آپ کے دل میں بڑا گستہ آتا ہے کہ دل کر رہے کہ اس کو گلاس پکڑے اس ہی کو ویٹر کو ماریں لیکن بعض دفعہ زبان پر وہ خیالات لانے سے ہم کتراتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ویٹر جو ہے وہ ہم سے بھی زیادہ زبان دھراز ہو کھڑے کھڑے موقع پر بیشتی نہ کر دے تو اب اس طرح کے اس کی اصلاح کرنے کی جب ہم کوشش کرنے لگیں گے تو کچھ ڈرتے ہیں کہ کہ یہ ایسا نو کے کام ملٹی ہو جائے تو کیوں نہ ہم اس طرح ویڈیو بنا کے اور اس کو سوشل میڈیا پر ڈال دیں کہ بھائی گلاس ادھر سے نہیں پکڑنا بلکہ گلاس ادھر سے پکڑ لیں یا درمیان سے پکڑ لیں کیونکہ جب گلاس اس جگہ سے پکڑے گا پتہ نہیں اس نے یہ ہاتھ کہاں کہاں استعمال کیا ہے خارش کی ہوگی کوئی دیوار پہ ہاتھ لگایا ہوگا کوئی استعمال شدہ تولیہ پکڑا ہوگا سو چیزیں ہو سکتی ہیں اس نے اسی ہاتھوں سے گلاس کو ایسے کناروں سے پکڑا اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے اپنے لبوں کو لگاتے ہیں تو یہ بڑی عجیب سی کراہ سی محسوس ہوتی ہے لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی ہم پانی پی لیتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے مشرح ہے کہ اپنے جو اندرونی جو آپ کے الفاظ ہیں جذبات ہیں ان کو آپ زبان پہ لے کریں اس کی ویڈیو بنائیں اس کو سوشل میڈیا والی مارکٹ کے اندر ڈال دیں ٹھیک ہے تو یہ ایک اچھا خیال ہے ایک پوزٹیف تینک ہے جب اس طرح کی ویڈیوز جب مارکٹ میں آئیں گی تو میرا خیال ہے کہ بے ہیائی والی اور اوریانی والی چیزیں آٹومیٹکلی کیا ہیں وہ سکڑ جائیں گی تو یہی وجہ ہے کہ میں خود جو انہا سوشل میڈیا پر آیا بعض زفعہ ایک منٹ کی دو منٹ کی احادیث میں پڑھتا ہوں اور جو انہا سوشل میڈیا پر یوٹیوب وغیرہ پر میں ڈال دیتا ہوں تو اس نے یہ کہ کم سے کم میرے دوست آباب جن کے ساتھ میں پہلے لنک میں تھا آپ فاصلہ بڑھ گیا ہے لیکن اس میڈیا کے ذریعے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے میں ان کے قریب ہو چکا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے استقامت اطاف فرمائے دین کا زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہاں ایک اور بات یہ تو میں نے آپ کو بتائیں گلاس آپ اپنے پوسٹیف ویوز گورنمنٹ کو بھی دے سکتے ہیں کہ نہری نظام کیسے بہتر ہوگا اپنے ویوز کو واضح کریں اور ہماری پولیس کیسے بہتر ہوگی جرم کا خاتمہ تسطنہ ہوگا اور ہمارا بینٹنگ نظام کیسے زبدست بنے گا اور جو ہمیں حلال طریقے سے کیسے کمائی حاصل کروں گا تو یہ وہ ذرائیں ہیں اگر بندہ اپنے ویوز کو اپنی زبان پر لے کر آئے گا انشاءاللہ میری اپنی بھی اصلاح ہوگی آپ سب کی بھی اصلاح ہوگی اللہ تعالیٰ ہماری اس کعوش کو قبول فرمائے اس کعوش میں میرا ساتھی جگہ میں آپ کا ساتھ ہوگی السلام علیکم